فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاكم التجاہ و حدہ کرتم المقاضر کل لا صرف تعلمون ثم کل لا صرف تعلمون صدق اللہ العظیم نبی اکرم صدق اللہ علیہ وسلم جز زمانے میں تشریف لائیت تھے وہ زمانہ نمبر ایک تو انتہائی جہالت کا تھا نمبر دو اس جہالت کو اعزاز بھی سمجھا جاتا تھا یعنی لوگ بڑا لکھا ہونے کو اتنا بڑا اعزاز و کرم نہیں سمجھتے تھے عام طور پر جو انپڑ لوگ ہوتے تھے انہی کا رواج ہوتا تھا اور وہی بڑے بنائے جاتے تھے پڑھنے لکھنے کی کوئی اتنی اہمیت نہیں تھی لیکن اس جہالت کے اوپر معاملہ اس قدر بڑا ہوا تھا کہ اپنی اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو بھی تفرم کر دیتے تھے یعنی یہ بات ان کو سمجھ میں ہی نہیں آسکتی تھی کہ بیٹی ہماری اولاد کیسے ہو سکتی ہے عورت ہمارے سماج کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا یعنی جو اپنی بیٹی کو زندہ تفرم کر دے تو اس کے جہالت کا کیا حال ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آخر آپ نے ایسا کیا کام کیا کہ جس نے ان کی سوچ کو ایسی بدلا اس طریقے سے بدلا کہ جو صرف اپنا گھر نہیں سنبھال سکتے تھے وہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بن گئے کیا ایسی چیز تھی کہ ایک تابعی صحابہ تابعی جو ان کے بعد آئے ہیں ایک بادشاہ کا تاج اس کے حصے میں آیا کونسا بادشاہ؟ جس بادشاہ کا جوتے کا دو جوتے ہوتے ہیں ان میں سے ایک جوتہ ایک جوتہ بھاگتے وہ پہن کے چل گیا دوسرا گبرات میں اتار کے چل گیا تو اس کا جو ایک جوتہ تھا اس کا ایک جوتہ ایک جوتہ ایک لاکھ دینار کا تھا دو جوتے کتنے مہنگے ہوں گے تو یہ فکر آخرت ایسی تبدیل ہوئی کہ اس بادشاہ کا تاج آیا اور اس کو ملا اور پھیک کے چل گیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے یعنی اتنی اللہ رب العزت نے کرم نمازی فرمائی کہ ایسا مساج تبدیل ہوا وہ بہت سے آزار ہیں بہت سے چیزیں ہیں میں ہر جو میں کوئی ایک ایک دو دوگر کے چیزیں ذکر کرتا ہوں ان میں سے ایک جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے فکر آخرت فکر آخرت انسان کے مزاج کو تبدیل کرتی ہے کوئی شخص کتنا بڑا دعویٰ کر لے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا گناہ کا شوقین ہوں فلا فلا گناہ ہے میں اس کا بے شوقین ہوں اور عجب طرز کے گناہ ہیں عجب طرز کی یہ تاریخی ہے عجب طرز کا یہ اندھیرہ ہے جس کی بدبو سننے والا کہتا ہے مجھے یہ بڑی پسند ہے اللہ حفاظت فرمائے تو یہ انتہائی بڑا گناہ کا چینج کرنے والا کہ میں دنیا کے سب سے بڑے گناہ کرنے والوں میں نے نہیں چھوڑنا ہم تو مسلمان ہیں ہم کہتے ہیں جہاں غلطی ہوگی ہم سے گناہ ہوگی شرمندگی ہوتی ہے گناہ کے بعد لیکن جس کو گناہ کرنے کے بعد فخر ہوتا ہے فخر کرنے والے کو بھی اگر یہ آرزہ یہ بات آ جائے یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو وہ فخر کرنے والا گناہ پر فخر کرنے والا فخر اولیاء بن جائے گا یعنی ولیوں کا سردار بن جائے گا جی ہاں جس شخص کے اندر مزاج میں گناہ رچہ ہوا ہے کہ میں تو کانا سننا نہیں چھوڑ سکتا میں تو فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑ سکتا میں تو فلاں فلاں موویزوں اس طرح کی فلمیں نہیں چھوڑ سکتا اگر وہ بھی یہ وصف حاصل کر لیتا ہے یہ کولنٹی اپنے اندر لے آتا ہے کہ فکر آخرت پیدا کر لے یقین کریں وہ گناہ کے قریب بھی نہیں جائے غلطی سے ہو سکتا ہے لیکن وہ شخص گناہ کے قریب نہیں جائے گا نہ صرف یہ کہ قریب نہیں جائے گا بلکہ فخر اولیاء ہو جائے گا یعنی اللہ کے پیاروں کے لیے بھی فخر کا باعث بن جائے گا جو اللہ کے پیارے اور ولیگ اور حضور لوگ ہیں ان کے لیے پھر فخر بن جائے گا کہ دیکھو یہ ہوتا ہے مسلمان یہ ہوتا ہے مسلمان اس طرح مسلمان کی زندگی ہوتی ہے مسلمان کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے یہ فکر آخرت ہے جیہاں فکر آخرت کیسے انسان کے زندگی کو بدلی کر دیئے میں نے پس بہت مثالیں ایک میں پرانی مثال دیتا ہوں باقیہ نئی مثال دیتا ہوں بادشاہ کا بیٹا ہے حارون رشید بادشاہ کے حارون رشید جو بادشاہ ہے اس کا ایک بیٹا ہے اس کے تین بیٹے تھے اور بھی بہت سارے بیٹے تجھو مشہور ہوئے وہ تین بیٹے تھے ایک امین اور ایک معمون بڑے ان کے واقعات ہیں جب معمون کی شادی ہوئی ہے تو یہ شادی کا ولیمہ انیس دن چلا ہے شادی کا ولیمہ انیس دن چلا ہے اور اس ولیمے کے اندر دیناروں کی بارش ہوئی کیسے دیناروں کی بارش ہوئی یعنی سونے کے جو سکے ہوتے ہیں ان کی بارش ہوئی اور ان کے سکوں کی بارش ایسے نہیں کہ سکے پھینک دیئے بلکہ ان سکوں کو جمع کیا دس پنگرہ سکے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایک کاغذ میں لپیٹے اور وہ کاغذ تھے جاگیروں کے اور وہ کاغذ پھینکے اس کے اندر سکے تھے جس نے سکے اٹھائے سکے جس نے پورا بندل اٹھایا اس نے پورا بندل اُبھایا نہ صرف یہ کہ ان نے زن دعوت سے لی ہے بلکہ ان نے زن سکوں کی بارش ہوئی ہے سونے کے سکوں کی بارش ہوئی جس میں دینار بھی دیئے گے جس کے اندر درہم بھی دیئے گے اور جس کے اندر زمین بھی تقسیم ہوئے مستقل صبح و شام دنڈائے گیا یعنی اتنی بڑی شادی یہ ہے بادشاہ اور اسی کا ایک بیٹا ہے اور بیٹا کا کیا معاملہ ہے بیٹے کو اللہ نے ایسی فکر آخرت دی ایسی فکر آخرت دی کہ گھر کے اندر ایسے ایسے معاملات کرنا شروع ہوا کہ اببا سے کہیں ابو آپ یہ کام ناجائز کر رہے ہیں بھرے دربار میں اگر کوئی دوسرا کہہ دے تو اس کا تو سر خلم کر دیئے تھے اب بیٹا کہہ رہا ہے تو کس طریقے سے منع کیا جائے علماء سے پوچھا جی آپ کا بیٹا بالکل صحیح کر رہا ہے یہ چیز غلط ہے آپ کے ہاں یہ فیصلہ غلط ثابت ہوا تو باٹسہ کی صبح کی ہو رہی تھی صبح یہ مطلب ہے کہ اس کی تھوڑی سی اندر سے ہو گئی یہ میرا بیٹا ہوں اس سے بڑے فیصلے کر رہے تو لوگ کیا کہیں گے تو ایک دن کہیں لگے کہ بیٹا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں آپ دربار میں نہ بیٹھیں ورنہ دربار کے اندر آپ بیٹھیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا دیکھیں نا عام طور پر جو گناہ کا خوکر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں نیک لوگوں کے بس نہیں بیٹھوں میں مسئلہ میں نہیں بیٹھوں گا میں قرآن نہیں پڑھوں گا بس میں گندہ آدمی ہوں گناہگار آدمی ہوں میں کیا نماز پڑھوں گا بس ٹھیک ہے میں تو گناہگار آدمی ہوں بہانیں بناتا ہے کہ میں کسی ضروری سے دینی مجلسوں سے اللہ کا نام لینے سے ذکر اللہ کرنے سے نماز پڑھنے سے تھوڑا دور ہو جاؤں کوئی بہانہ بناؤں چنانچہ اس طرح کہ کچھے کچھے بہانے بنا کے کبیڑا آپ چلے جاؤں کہا با میں غلط کہتا ہوں کہاں تو غلط کہتا ہے سامنے ایک پرندہ ریٹھا ہوتا کہتا اے پرندے تجھے اللہ کا واسطہ اگر میں صحیح ہوں تو آہ میری اونگلی پہ پیٹھ جاؤں پرندہ وہاں سے اٹھا اور اس کی اونگلی پہ پیٹھ گیا اور پھر اڑ گیا کہاں آپ واپس سلے اور وہ واپس سلا گیا کہاں کہاں ابا میں آپ اس جرم میں نہیں رہوں گا لیکن میں نے جو آپ کو باتیں بتائیں یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے ان سلا گیا وہاں سے تو اس کی ماں نے اس کو ایک قرآن مجید دیا اور چند شرفیاں دی کہ بیٹھے یہ لے جانا کسی وقت میں کام آئے گا تو ایک شخص ہے جن کا نام ہے عامر بن فحافہ یہ عامر یہ نکلے اور انہوں نے تلاش کیے مزدور تو یہ لڑکا مزدوری کرنا شروع ہو گیا کہ ہفتے میں ایک دن مزدوری کرتا تھا تو دیکھا کہے بھئی کوئی ہے یہاں پر مزدور کوئی ایماندار ہو کہاں ایماندار چلئے تو وہ لڑکا ہے وہاں نماز پڑھتے کہتے ہیں میں ساتھا آمیز کہتے ہیں میں ساتھا کے بیٹھا ساتھا کے بیٹھا نماز پوری کی سلام پھیرا ہاں جی مزدوری کریں گے جی ہاں مزدوری کیلئے پیدا ہوئے ہیں بلکل کریں گے حالانکہ چلیں گے میرے ساتھ جی چلو لیکن میری دو شرائط ہیں کہا کیا ہے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ کام کے اوپر نگرانی نکل ہو گئے نمبر دو مجھے نماز کے وقت میں نماز پڑھنے کی اجازت دوں گے کہا دونوں شرط منظور ہیں آؤ چنانچہ یہ لے کر چلے اور لے کر دھر پہنچے وہاں پر دیوار کھڑی کرنے کا گھا چنانچہ ان کی دونوں شرائط منظور ہوئیں ہوا کہ اتنا جلدی کام ہو گیا اس نے نمازی بھی پڑھی ہیں تو میں نے کچھ پیسے اوپر دینا چاہے تو میں نے کہا جی میں آپ کو میں آپ کو میں نے آپ سے نو دیرم تیش کی تو میں آپ کو گیارہ دیرم دوں گا دو دیرم میں آپ کو زیادہ دوں کر نہیں دو دیرم میں صدقہ کرتا ہوں اور ایک ایک دیرم روزانہ میرا کھانے کی کھانے کا ذریعہ ہے بس اس سے زیادہ میں لیتا نہیں ہوں اس سے زیادہ دنیا میں لے کر کر ہوا کیا اس کا مزاج ایسے تبدیل ہوتا ہے میں نہیں کہتا پیسے جمع نہیں کرنے چاہیے میں کوئی شہیت اور کوئی قانون نہیں کہتا پیسے نہیں جمع کرنے چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم فکر آخرت سے بہت دور چلے گئے ہیں یعنی ان چیزوں کی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہوں کیسے سکتا ہے تو اگلے دن آئے تو کہنے لے کہ وہ صرف ایک دن مزدوری کرتا ہے بقیہ دن نہیں کرتا چنانچہ ایک ہفتہ انتظار کیا پھر اس کے کام کو نوٹ کیا پتہ چلا اس کے ساتھ اللہ کی مدد قصہ مختصر پھر ایک ہفتے کے بعد آیا تو کہنے لے کہ وہ نوجوان تو بیمار ہے کہ میں پہنچا اس کے بعد اس کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں نے اس کا سر اپنی گوند میں رکھا گوند میں رکھنے کے بعد میں نے کہا نوجوان چلو میں آپ کو دوائی دلواتا ہوں کہ نہیں میرا وقت آ چکا ہے لیکن میرا ایک کام کرو میری یہ جائے نماز ہے اور یہ لوٹا ہے ان کو بیش کے میرے کفن دفن کا انتظام کرنا اپنے پیسے میرے اوپر مت لگانا دوسرا میری یہ چاندی کی انگوٹھی ہے اور یہ پرانے مدید ہے یہ وقت کے بادشاہ حارون رشید کو جا کے لیتا کہ میں حیران ہوا اس کا حارون رشید سے کیا قصہ ہے حارون رشید سے کیا معاملہ ہے کہ اگر اس کا انتقال ہوا میں اس کو دفن کی دفن کرنے کے بعد میں حارون رشید کے پاس جانے کے لیے چلا ہوں تو وہاں پر ایک لاؤ نشکہ رٹو بچوں کا شور ہے اور حاجی کے اوپر بادشاہ سلامت بیٹھ کے آ رہے ہیں اب ان سے عام آدمی تو بات کرنے سے حاجی تو اتنا اونچہ ہوتا ہے جیسے آواز جیسے لگائیں اتنا تو فوجوں کے سازندے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ تو آگے جانے نہیں دیں گے تو میں بڑا پریشان ہوا تو میں ایک اونچی عمارت پچھڑ گیا اور میں نے زور سے آواز لگائی اے حارون رشید عباسی خلیفتیں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خرابت کا واسطہ میری بات سنیے کہ لگے ہاں سناؤ کہ میں یہ دو چیزیں لے کر آئے ہوں آپ کو دکھانے کے دونوں چیزوں کو دیکھا تو پہچان گئی تو میرے بیٹے کا قرآن مجید ہے یہ میرے بیٹے کی انگوٹی ہے تو غلوت میں لے گئی ہے اب کیا ہوا ایک نوجوان ایسے ملا اور یہ 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 انہیں غلق کی قسم وہ میرا بیٹا تھا کہا کیا کہا اس نے کہا جاتے لوگ تو اس نے مجھے کہا کہ بات سکو یہ دو چیزیں دینا اور دو شیر سننا وہ کیا شیر ہیں کہ یا صاحبی لا تغطرر بتنعومی فالعمر ينفذ والنعیم يزول فإذا حملت علن قبول جنازتا فعلم بأنك بعدها محمول یا صاحبی اے میرے بھائی لا تغطرر بتنعومی اچھی گاڑی میں بیٹھ کے دھوکھا نہیں دھوکھے میں نہیں آجانا اچھے گھر میں رہ کے دھوکھے میں نہیں آنا کہ ہمیشہ میں نے یہی پہ رہنا ہے اچھی اولاد خوبصورت اولاد کے مل جانے سے یہ دھوکھے میں نہیں آنا کہ یہ میرا سب کچھ کرے گی لا تغطرر بتنعومی بأنك اکانٹ کو دیکھتر اور یہ اتنے پیسے ہوگی اتنے پاکل نہیں بن جانا یہ بہت پیسے ہیں میرے بڑا کام بن جائے گا کوئی مسئلہ نہیں اتنے پیسے ہوگئے ہیں اتنے پلانس ہوگئے ہیں اتنی چائدات ہوگئے اتنی کاریاں ہوگئے ہیں لا تغطرر بتنعومی فَالْعَمْرُ يَنْفُرُوَ الْنَعِيمُ يَزُولُوُ یہ عمرت گزر جائے گی اور یہ نعمتیں یہ تمہاری ہیں ہی نہیں فَإِذَا حَمَلْتَ إِلَ الْقُمُورِ جَنَازَةً جب تم قبرستان میں کوئی جنازہ لے کے جاؤں تو یاد رکھنا یاد رکھنا آج یہ تمہارے کندے پر ہے کل تم بھی کسی کے کندے پر ہوگئے ہیں فکر آخرت انسان کے زندگی کو بادشاہت سے اتار کے دوسری طرف لے کے آجاتے ہیں بہت واقعات ہیں کیا کیا سنو میں پچھلے زمانے کی کتابوں کی کتابیں کتاب الزہد کے نام سے بہت سی کتابیں آپ کچھ بھی اٹھا کے دیکھیں آپ گردو میں مواد مل جائے گا کیسے لوگوں کی زندگی ہیں جنیت بغدادی کا نام آپ نے سنا ہوگا اس طرح کیسے ابراہیم بن عدم کا نام آپ نے سنا ہوگا اور ایسے بے شمار لوگ ہیں لیکن اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو فکر آخرت ایسی ملی ہے کہ زندگی ان کی ایسی تبدیل ہے ایسی ہمارے اس مجمع میں بیٹھنے والے لوگ ہیں میں جانتا ہوں ستن اٹھانہ سال کا ایک بچہ ہمارے ایک دوست ہیں میرے کرنے سا ان کا بیٹا ہے میری ایک دفعہ اس بچے سے بات ہوئی فشاور میں رہتے ہیں ایک دفعہ میری اس سے بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا یہ بچہ بڑا خاص سے لگ رہا ہے اس نے جو باتیں کی ہیں یہاں بچہ نہیں کرتا پندرہ سولہ سال کے عمر میں تو لڑکے گیمز کی باتیں کرتے ہیں فلمیں دیکھنے کی باتیں کرتے ہیں ترہ ترہ کی نئی چیزیں دیکھنے کی باتیں کرتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے کہ میں کرکٹ کے اندر سینچری بنام ان کو شوق ہوتا ہے کہ میں فوٹوال کے اندر ایسے میں تیرم بورٹ کھلوں میں فلان کھلوں آپ کا یہ بچہ کیا ہے میں لگا ہے نجانے اس کو کیا ہے کہ ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے روزانہ جب تک یہ چار سو مرتبہ گروش شریف نہیں پڑتا سوتا نہیں ہے اور میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا یہ صبح چار وجہ کے بعد سویا ہوا ہو یہ تحجد میں چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو چاہے عید کا دن ہو چاہے کوئی مسئلہ ہو یہ رات ایک وجہ اپنے پڑھائی کی وجہ سے سوتا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے لیکن یہ پھر بھی یہ پھر بھی چار بجے اٹھے گا اور اللہ کے درباب میں حاضر دے گا اور ہم دیکھتے ہیں اس کو رورتا ہوا پتہ نہیں اس کی دل میں کیا عادل لگی ایس کوئی عیدد ہو نہیں ہے مجھ سے ملا ایک نوجوان تقریباً اکیس بائیس سال کے عمر اس کی جامعہ تو رشید میں پڑھتے ہیں نوجوان کہنے لگے کہ بات چلتے 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 جگہیں لگے الحمدللہ اللہ اللہ کے فضل سے مجھے بتیس مرتبے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکے کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو کیا چیز ملی ہے تمہیں یہ کہنا کہ بس میرا ایک رابطہ بنا ہوا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں اللہ کے نبی کو بھیجتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں اللہ کے نبی کو بھیجتا ہوں ایک مرتبہ ایسے دیکھا میں آپ کی ٹھانگیں دبا رہا ہوں ایک مرتبہ ایسے دیکھا میں آپ کے سر کی مالش کروں آہ آج کے زمانے میں ایسے لوگ تصورت سے بھرے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج کل کے ڈیجیٹل زمانے کے اندر ایسا ہو نہیں سکتا ارے بھائی قدم قدم پہ مثالے ہیں ہم صرف اپنے دل کے ہم یہ کہتے ہیں بس ہم تو نیک بن ہی نہیں سکتے ہم ایسے مایوس ہو جاتا ہیں ایسے مایوس میٹے اللہ نے کہا مایوسی کفر ہے مجھ سے مایوس ہوگے تو کفر کرو گے میری رحمت سے مایوس تو کافر لوگ ہوتے ہیں مسلمان تو میری رحمت سے مایوس نہیں ہوتا میرے ہم کیوں ایسا سوچ لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا ضرور ہوتا ہے نماز پڑھنے کی ہمیں کیا ضرور ہوتا ہے ہم تو گنہگار لوگ ہیں ہم یہ شیطان دل میں ڈالتے ہیں کہ ہم گنہگار لوگ ہیں ہم کہاں سے نیک کام کر سکتے ہیں ہر بندے میں اللہ نے خزانہ رکھا ہے اس کو نکالنے کی بات ہے مٹی بڑی ہوتی ہے نظر نہیں آتا کہ نیچے ہے کیا نیچے اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے اور وہ ہل کسی محنت فکر آخرت کرنے سے یہ فکر بیدار ہوتی ہے فکر آخرت کیسے پیدا ہوگی روزانہ روزانہ نہیں میرے ساتھ کون سامن ہوں گا میرے ساتھ کون سے آمال ہوں گے جو میرے کام آئیں گے کہ یہ جو میں پڑھائی کر رہوں یہ میرا کام ہے پڑھائی کریں ضرور کریں میں جو تجارت کر رہوں میں جو کنسٹرکشن کر رہوں یہ کام آئے گا بلکل کریں کنسٹرکشن کریں کاروبار کریں پڑھائی کریں لاکوں کمائیں کروڑوں کمائیں بلکل کمائیں شریعت حکم دیتی یہ کماؤں شریعت کہتے ہیں گھر میں بیٹھو گے ہاتھ پہوں توڑ کے بیٹھو گے یہ غلط کام کرو گے یہ متوقع نہیں ہوتا یہ توقع کرنے والا یہ نہیں توقع کرنے والا ہی جو محنت کرنے والا شریعت نے کبھی نہیں کہا غبی بن کے بیٹھو سست بیٹھے رو مسجد میں بیٹھے رو ہماری شریعت نے منع کیا لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں نہیں ہے کہ ہم مسجد کے کونے میں جوڑ کے بیٹھ جائے اسلام نے منع کیا لا رہبانیت فی الاسلام اسلام کہتا ہے مومن جو پیسے والا ہے دولت والا ہے ہمت والا کوشش کرنے والا وہ بہتر ہے اس شخص سے جو ایسی غبی ہو کے بیٹھا ہوا ہے شریعت و حکم دیتی ہے لیکن اپنے فکر صرف پیسے میں لگا دیا اپنے فکر صرف کمانے میں لگا دیا اپنے فکر صرف بیوی بچوں میں لگا ہے نہیں یہ ہماری شریعت نہیں کہتی ہے تو اپنے فکر تو آخرت کی رحمل تکل کریں اللہ مجھے آپ ان سب کچھ سمجھنے کی عمل کرنے کی طفیت عطا فرمائے